اور اب دوستو منظور عالم کا ہی لکھا ہوا ان کی درد بھری آواز میں یہ درد بھرا ماہ رمضان کی بیدائی پر کلام جس میں رخصت ہوتے ہوئے مہمان سے یعنی ماہ رمضان سے کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ پتہ نہیں اب اگلے سال اپنی قسمت میں یہ تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے کہ نہیں خدا جانے یہ بابرکت مہینہ ہم پھر پائیں گے یا نہیں کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کیا پھر چاند یہ نکلے گا اہباب یہاں ہوں گے اس ماہ کے آنے تک ہم جانے کہاں ہوں گے پھر چاند یہ نکلے گا اسی لیے قوی و فنکار منظور عالم کہتے ہیں سنو او مہمان مون مانے نا ایکلا چولے جائیو نا مون جے کیندے روبے نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا سنو او مہمان مون مانے نا ایکلا چولے جائیو نا مون جے کیدے روبے نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا سنو او مہمان بھالو بسر ڈالی نیے ایشے چھلے رحمتی پھول چھوڑیے دیے دھرر کو لے کاؤ سر بھورا تو مر پھیالا جائے نا بھولا تو مائی جائے نا بھولا دھر کو لے کاؤ سر بھولا تو مہمان مون مانے نا ایکلا چولے جائیو نا مون جے کیدے روبے نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا سنو او مہمان شش راتے شوابائی کاندے شہیر تے ایمون کی راتا شبے پھیرے بھو دیر بھرا تے او گو خودار مہمان والا نوری مالا تمہیں نوری مالا تو مائی بھولا جائے نا آکولی ریدائشا ہے نا سنو او مہمان مون ماننا ایکلا چولے جائیو نا مون جے کیدے روبے نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا سنو او مہمان عالبیدہ عالبیدہ تو آئیں او مہمان ستو ستو سالام جائیں مونجور عالن آنکھے را تیر ساتھی تمہیں چھے دن پاس تھے کھو تمہیں ساتھ تھے کھو سو برکا چھے تھے کھو گنا گرا مینکا پائی جنو تمہار دکھا سنو او مہمان مون ماننا اکلا چولے جائیو نا مون جے کیدے روبے نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا بیدائی کالے چوکھر جولے بھاشیے تمہیں دیو نا موسیقی موسیقی موسیقی